برادرانے ملتِ اسلامیوں ایک مرتبہ مقتاد میں عبرِ ظاہر وہ اندر سے آواز آئی ہے عبدالقادر نماز نہ پڑھا کر لیکن وہ پیرانی پیر کی زیادی مقدسہ ہے وہ روشنگمیز کی زیادی مقدسہ ہے کیا فرماتے ہیں جب عبوبکر صدیق پر نماز ماپ نہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں ات پر نماز ماپ ہو جائے جب عمرِ فالورِ آزم پر نماز ماپ نہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں ات پر نماز ماپ ہو جائے جب حضرتِ عثمانِ غنی پر نماز ماپ نہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں ات پر نماز ماپ ہو جائے جب مولاِ کائنات شہرِ خدا فاتحِ خیبر دامادِ مصطفیٰ پر نماز ماپ نہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں ات پر نماز ماپ ہو جائے آؤ اور کرو مسلمانوں پھر میرے سرکار ہوسی آزم کیا فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات احبادت و ریاضت کیا کرتے تھے امو المبین حضرتِ عائشہ فرمایا کرتی تھی اے اللہ کے پیارے آبی کو بھی جائے کیجئے تو نبی کا فرمان کیا ہوتا تھا رحمت اللین عالمین کا فرمان کیا ہوتا تھا شفیع المذربین کا فرمان کیا ہوتا تھا تاہا اور یعصین کا فرمان کیا ہوتا تھا اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اب آپ اندازہ کرو مسلمانوں ترکار غوث آسم فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں مجھ پر نماز معاف ہو جائے اب ترکار پیرانے پیر روسن جمیر سیدنا شایق عبدالقادر جیلان ہی مل میں ولایت سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں لا اول پڑھتے ہیں اور لا اول پڑھنا ہی تھا جتنا تھا سب ختم ہو گیا اندر سے آواز آئی لیکن پیرانے پیر کا جماق کیا ہوتا ہے سرکار غوث آسم کا جماق کیا ہوتا ہے روسن جمیر کا جماق کیا ہوتا ہے اے شیطانے لائیم سن لے مجھے میرے علمیں نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے خدا نے بچا لیا